اسلام علیکم امرات پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے مزید بائیس پروازیں دبائی نے ممزار بیٹ ووک کو دوبارہ کھول دیا امال قوین میں تعمیراتی مقام پر دیوار گرنے کے بعد ایک ورکر جابا حق پاکستان نے انسانی ہمدردی کی مثال قائم کر دی بھارتی تیاری کی اسلام آباد ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ راسل خیمہ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے کرونا وائرس ٹیسٹ ضروری شبروں کی تفصیل کوویڈ نائنٹین وبائی امراض پر قابو پانی گلنے لازمی حفاظتی اقدامات کی تعمیل نہ کرنے پر تین بیوچی سالون بن کر دیے گئے ہیں الدبا فجیرہ بلدیا کے ڈریکٹر جنرل حسن سالم نے بتایا کہ معاینہ کرنے والی ٹیموں نے حیرت انگیز چھاپوں کے دوران تینوں بیوچی سالون کو ہدایت نامے کی پابندی نہ کرتے ہوئے پکڑا ان سالونوں نے جسمانی فاصلے کے قوائد پر عمل نہیں کیا جبکہ ان کے عملے میں سے کچھ ماسک اور دستانیں نہیں پہنے ہوئے تھے انہوں نے مزید کہا کہ اس سے قبل بلدیا نے کوویڈ نائنٹین کے کسی بھی ممکنہ انفیکشن یا منتقلی کی روک تھام کے لیے تمام اداروں اور دکانوں میں متعدد سرکولر فراہم کیے تھے کچھ دکانیں قوائد کی پیروی نہیں کرتی ہیں جن سے عوام کی حفاظت اور صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے پچھلے ہفتے عملے کے انسپیکٹرز نے ہینڈ سینیٹائزرز کی قیمت میں غیر مناسب طور پر اضافہ کرنے پر تین فارمیسیوں کو بند کرنے کا حکم دیا حسن سالم نے عوام سے غیر قانونی عمل رکھنے اور خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف اطلاع دینے کو کہا فجیرہ بلدیا کا ایمرجنسی نمبر صفر نو دو چار چار تین تین نو نو ہے ٹول فری نمبر آرٹھ صفر صفر تین چھے پر کال سینٹر کو بھی شکایات کی اطلاع دی جا سکتی ہے آپ بلدیا ایپ سمارٹ فجیرہ کے ذریعے بھی شکایات کی اطلاع دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق ممزار بیٹ ووک کو دوبارک کھولنے کا اعلان کیا گیا جبکہ شہریوں اور رہائشیوں کو ذاتی تحفظ کے سمان کا استعمال کرتے ہوئے اور معاشرتی دوری کو برقرار رکھتے ہوئے تمام ضروری احتیاطی تدابیت پر عمر کرنے کی ضرورت کی یادہانی کروائی گئی دبائی نے ممزار بیٹ ووک کو دوبارک کھولنے کا اعلان کر دیا رہائشیوں کو کرانا وائرس حفاظت قوائد پر عمل پیرا ہونے کی تحقید سوئی میں عوامی پارکوں کو تین مراحل میں کھول دیا جائے گا پہلا مرحلہ بائیس مئی سے شروع ہوا دوسرے مرحلے میں ستر پارکوں کی اقتطاہی کاروائی شامل ہے جبکہ تیسرا مرحلہ پچیس مئی سے شروع ہوگا پاکستان نے انسانی ہمدردی کی عالی مثال قائم کر دی بھارتی تیارے کی اسلام آباد ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ تلکتہ سے جورجیا جانے والے کارو تیارے کے کپتان میں اے ٹی سی سے اجازت ملنے کے بعد لینڈنگ کی اور کچھ دیر بعد دوبارہ اڑان بھر گیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی تیارے میں فیول کم تھا جس کی وجہ سے کپتان نے ایمرجنسی لینڈنگ کی درخواست کی درخواست موصول ہونے کے بعد اے ٹی سی حکام نے انسانی ہمدردی کی مثال قائم کرتے ہوئے بھارتی تیارے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد اسے لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی لینڈنگ کے بعد ائرپورٹ امرے نے تیارے میں ری فیولنگ کی جس کے بعد تیارہ دوبارہ اڑان بھر گیا یہ ایک کارو تیارہ تھا ممکن ہے کہ اس میں عالمی وبا کرونا سے لڑنے کے لیے کچھ حفاظ کی سامان موجود ہو سکتا تھا 22 مئی سے 31 مئی تک مختلف ممالک کی کل 47 پروازوں کا شیڈیول تیار کیا گیا ہے بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں اور مختلف ممالک میں فسے پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے بزارت نے اگلے دس روزہ فلائٹ کا شیڈیول جاری کر دیا 22 مئی سے 31 مئی کے درمیان تیار شدہ کل 47 پروازوں میں سے تقریباً 22 خصوصی وطن واپسی کی پروازیں متحدہ عرب امراض سے جنوبی ایشیای ممالک کے مختلف شہروں تک چلائی جائیں گی وطن واپسی کے اگلے دس دن کے دوران پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی 20 پروازیں چلائی جائیں گی جبکہ متحدہ عرب امراض کے کیریئر سے دو پروازیں چلائی جائیں گی جو متحدہ عرب امراض میں پھسے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجیں گی 22 سے 31 مئی کے شیڈیول کے دوران مجموعی طور پر 10 ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا جائے گا اور ان میں سے پانچ ہزار کے قریب متحدہ عرب امراض سے وطن واپس بھیجے جائیں گے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امراض سے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کی دوبائی انٹرنیشنل ائرپورت پر روانگی سے قبل کرونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کیا گیا تھا اور صرف ان افراد کو ہی تیارے میں سوار ہونے کی اجازت دی گئی تھی جن کا ریزلٹ منفی تھا 16 مائی تک کوویڈ 19 کے آغاز کے بعد سے تقریباً 30 ہزار پاکستانی شہری اختلف ممالک سے خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس آئے ہیں پاکستان کونسل خانہ دوبائی نے جمعے تک 5883 پھسے ہوئے پاکستانیوں کو پی آئی اے کی 26 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس بھیجا تھا بیرون ممالک میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد متحدہ عرب امراض میں ہے راسل خیمہ پولیس جنرل ہیڈ کوارٹر نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دینے کے خواہش مند افراد کو مطلع کیا ہے راسل خیمہ پولیس نے اپنے سرکاری انسٹرگرام ہینڈلر پر ایک پوسٹ کیا ہے کہ فی الحال دفاتر میں صرف 30% عملہ کام کر رہا ہے کہ اب ٹرافیک اینڈ لائسنسنگ سینٹر اور ڈرائیونگ ٹیسٹ آفیس کھول گئے ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ درخواست دہندگان کے لیے شرائط درخواست دہندگان کو کرونا وائرس ٹیسٹ سرٹیفکٹ دکھانا ہوگا جو کہ 48 گھنٹوں سے زیادہ پرانا نہ ہو ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر میں درخواست دہندگان کو ماسک اور دستانے لازم پہننے ہوں گے درخواست دہندگان کو ہال میں جسمانی فاسطہ رکھنے پر عمل کرنا ہوگا پیسوں کی ادائیگی سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کی صفائی کی جانی چاہیے تین سے بارہ سال تک کے بچوں اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے داخلے پر سخت پابندی آئیت ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ